ہلو دوستو کیسے ہیں امید کرتا ہوں سب ہی خرید سے ہوں گے اور ہماری ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ بھی اٹھاتے ہوں گے دوستو میں ڈاکٹر محمد زیشان گریب نواز یونانی کلینک اینڈ ہجامہ سینٹر موائی کازیان بہیڈی بریلی اتر پردیس سے دوستو آج کی اس ویڈیو میں شاندار یونانی ملٹی ویٹامین کی بات کروں گا بہت سارے کمینٹس آتے لوگوں کے کمزوری ہے عمر کے حساب سے جو کمزوری آجاتی چالیس پچاس کے بعد میں یا ویسے بھی کسی بیماری سے اٹھنے کے بعد جو کمزوری آجاتی ہے اس طرح کی کمزوری کو دور کرنے کے لیے یونانی فارمیسی کی کونسی بہتر ملٹی ویٹامین ہے یا مطلب جو طاقت دینے والی دوائیں ہیں کافی لوگوں کے سوال آتے رہتے ہیں تو میں نے سوچا کیوں نہ آپ لوگوں کے اس کے بارے میں اس کی کمپلیٹ جانکاری دوں اور بتاؤں آج بیشت یونانی ملٹی ویٹامین بتاؤں گا میں آپ کو اس ویڈیو ویڈیو آگے بڑھانے سے پہلے دوستو میری آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ ہماری یوٹیوب چینل پر پہلی بار آئے تو پلیس چینل کو سبسکرائب کر دیں پاس میں بیل آئیکن کا بٹن ہوتا ہے اس کو ضرور دبا دیں تاکہ جب ہم نئی ویڈیو اپلوٹ کریں تو نوٹیفکیشن یا اپ ڈیٹ آپ تک ملتی رہیں اور آپ پہلے ویڈیو دیکھ کر کے فائدہ اٹھا لیں چلی دوستو آج میں ویڈیو میں جن دباؤں کی بات کرتا ہوں کرنے والا ہوں پہلے میں ان دباؤں کو دکھاؤں گا پھر اس کے بعد بیچ بیچ میں یعنی کہ ساتھ میں یہ بھی بتاؤں گا کہ کون کون سے کمی ہیں مطلب کون کون سے پریشانیوں میں ہم ان کا استعمال کر سکتے دو دوائیں بتانے والا ہوں سب سے پہلے ہم لیں گے ارکے گاؤ زبا یہ دیکھئے گا ارکے گاؤ زبا یہ کلاسیکل میڈیسن ہے اور یونانی میڈیکل اسٹور پر آپ اس کو آسانی سے خرید لیتے ہیں اور نورمل ہی مطلب ایک بہت سستی ایم آر پی پر بھی مل جاتا ہے پانسو ایمیل نوے سو روپے لگ لگ کمپنیوں کے تقریباً اس طرح سے ایم آر پی ہوتی ہے اس کے کمپلیٹ اگر دیٹیل دیکھنا ہے تو اس کے لیے تو پھر آپ کو میرے یوٹیوب چینل پر ہی جانا پڑے گا لنک جو ہے میں آئی وٹن میں دے دوں گا الگ سے کہ اس کو کیسے بناتے ہیں اس میں کون کون سی دوائیں شامل کی گئی ہیں اگر یہ سب جاننا ہے آپ کو تب آپ اس کے بارے میں الگ سے میری ویڈیو دیکھ سکتے ہیں ارکے گاؤ زبا کے ٹھیک ہے آج میں دو دو دوائوں کی جو بات کروں ان کے داریکٹ فائدے بتاؤں گا اور ان کی ڈوز بتاؤں گا اور کون کون اس کو استعمال کر سکتے ہیں یہ بھی بتاؤں گا گاؤ زبا کے بارے میں بہت سے لوگ جانتے ہوں گے کہ ایک بہترین طاقت دینے والی مقبوی دوا ہے مقبوی بدن مطلب پورے بدن کو طاقت دینے والی دوا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد دوسری بات کروں گا میں ارکے ماؤ لہم دو آتشا ارکے ماؤ لہم کے نام سے بھی آتا ہے ٹھیک ہے یہ دیکھئے گا آپ ارکے ماؤ لہم دو آتشا ہمدرت کمپنی کا ہے اس وقت لیکن اس پروڈکٹ کو یا اسے دوا کو کافی ساری کمپنیاں بناتی ہیں اور اس کو بھی آپ یونانی میڈیکل اسٹور پر خرید سکتے اس پر بھی میری ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھیں تو امید کروں گا کہ اس سے پوری جانکاری مل جائے گی دیکھئے جن لوگوں کو دل دماغ کی کمزوری رہتی ہے ان کو لگتا ہے کہ جسم بہت زیادہ کمزور ہے دل بھی کمزور ہو چکا ہے دماغ کمزور ہو چکے ہیں نسیں کمزور ہو چکے ہیں یا ایسا کہیں ایک زبان میں کہ نروس سسٹم کمزور ہو گیا ہے اور تکان بہت زیادہ ہوتی ہے مطلب بہت جلدی تھگ جاتے ہیں کہیں بھی اگر چلنے کی زیادہ تھوڑی دور بھی چل رہے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ جسم میں جان نہیں ہے پیروں میں درد ہوتا ہے کچھ فیمیلت ہوتی ہیں جن کو صبح کے وقت پیروں میں بہت زیادہ ایٹھن ہوتی ہے درد کے ساتھ میں پریشانی ہوتی ہے تو وہ بھی استعمال کریں دونوں کو دونوں کو ایک ساتھ استعمال کر سکتے ارکے ماؤل لہم دو آتشا کو اور ارکے گاؤ زبا کو ویڈیو میں یہ بتانا مقصد میرا یہ ہے دوستو کہ یہ دونوں ہی دوائیں ایک یونانی میڈیسن ہے جیسا میں نے بتایا اور ان کا کسی بھی طرح کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے جو لوگ موڈرن کے ایلوپیتھک کیپسول طاقت کے لئے استعمال کرنا چاہتے ان لوگوں کو میری یہی سلاح ہے یا مشورہ ہے کہ وہ لوگ اس کا استعمال کریں اگر ایک سے دو مہینے تک آپ لگتار اس کا استعمال کر لیتے ہیں تو جو آپ کی کمزوری ہے بلکل دور ہو جائے گی جل لوگوں کے عمر کے ساتھ کمزوری آتی جاتی ہے مطلب جیسے چالیس یا پیتالیس کے عمر ہوئی یا پچاس کے عمر ہوئی میل فیمل دونوں کے لئے بات کر رہا ہوں تو جیسے ان کو لگتا ہے جس میں بہت زیادہ کمزوری ہو گئی ہے دل دماغ کمزور ہو گئے ہیں لیور آتے میدہ یہ سب چیزیں کمزور ہو رہی ہیں جس کی وجہ سے ترہ ترہ کی پریشانیاں ہو رہی ہیں تو جو بھی آپ کو پریشانی ہو رہی ہے اس کا تو ایک الگ علاج کرنا ضروری ہے لیکن اگر کمزوری کی وجہ سے ہو رہی ہے تب آپ ان دونوں سیرپ کو ایک ساتھ استعمال کرائیں بہت زیادہ فائدے میں رہیں گے اور بہت سستہ میں آپ کو بتا دوں کہ جو ہمدرد کا ماؤ لہم دو آتشا یہ بھی پانسو ایمیل بوٹل میں ہے اور ایک سو چھاریس روپے امار پی ہے یہ بھی پانسو ایمیل ہے یہ نبوے اور سو روپے کے یہ سب کمپنیوں کے دس پانچ روپے کمزور ہو سکتے ہیں لیکن اتنے ہی مطلب ایسے کہیں کہ دو سو بیس دو سو چالیس روپے کے اندر دس دن کی خوراک رہ گی لیکن دس دن میں ہی آپ کو فائدہ دیکھنے لگے گا کیونکہ اتنے بہترین چیزوں ہوتی ہیں اور ارک جو ہوتے ہیں یونانی میں ارک دیشٹل وارٹر جیسے کہتے ہیں دواؤں کے دیشٹل وارٹر وہ بہت تیجی سے بھی کام کرتے ہیں حالی سپیڈ سے جلدی کام کرتے ہیں ایسا نہیں ہے کہ آپ لے رہے ہیں آج اور ایک مہینے بعد فرق ہو نہیں اب یہ فوراں بھی اثر دکھانا شروع کر دیتے ہیں ارکی کی یہ خاصیت ہوتی ہے جن لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے جسم کی نورمل طاقت کو یا ایمینٹی پاور کو ایمپرووڈ کرنا چاہتے ہیں بڑھانا چاہتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ لوگ بھی استعمال کر سکتے ہیں جیسے ایسا ہوتا نا کچھ لوگ اپنے آپ میں ہی سوچتے ہیں کہ یار میرا جسم بہت کمزور ہے میں آئے دن بیمار پڑ جاتا ہوں یا جسم میں فلا فلا بیماری ہیں اس کی وجہ سے میرے ویکنس آ رہی ہے چکر آتے ہیں سر میں درد رہتا ہے دل گھبر آتا ہے یا ڈائیجیشن وغیرہ ٹھیک نہیں رہتا ہے لیور کمزور رہتا ہے مطلب کمزوری کی وجہ سے تب وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں ان لوگوں کے لئے بھی بہت زیادہ مفید ہے اور دوستو ایک بات اور بتا دوں میں آپ کو کہ جو لوگ لمبے سمیے سے بیماری میں مبتلہ ہیں اور ٹھیک ہونے کے بعد جو ان کو کمزوری آتی ہے یا مانو ایسے سمجھ لو کہ آج کل جو بخار چل رہے ہیں ٹائ فائٹ وغیرہ یا دوسرے بخارات جو چل رہے ہیں بخار جو چل رہے ہیں ان میں کیا ہوتا ہے کہ ویکنیس بہت زیادہ آجاتی ہے کمزوری بہت زیادہ آجاتی ہے نزلہ جخام والے لوگ بھی میں بھی کمزوری آتی ہے جلدی جلدی نزلہ جخام ہو جاتا ہے ان کو تو وہ لوگ بھی اپنی ایمینیٹی پاور کو یا اپنے جسم کی قوت کو طاقت کو بڑھانے کے لئے ان دونوں ارک کا ان دونوں ہی ارک کا استعمال کریں دیکھئے یہ جو ماہ اللہم جو میں بول لہا ہوں یہ بھی ارک ہی ہوتا ہے چلی اس کا نام ارک لکھا ہوا نہیں ہے لیکن آپ یہ نہ سوچیں کہ کچھ اور چیز ہے یہ بھی ارک جیسا ہی ہے ارک ہی ہے جیسا نہیں ارک ہی ہے تو جل لوگوں کو بیماری کے بعد کی جو کمزوری ہے اگر وہ دور کرنا چاہتے ہیں تو وہ لوگ بھی اس کا استعمال کریں بہت سستا نسخہ ہے لیکن میں نے سوچا آپ لوگوں کو بتا دوں اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ میں اپنے اس یوٹیوب چینل پر ترہ ترہ کے دوائیں یونانی دوائوں کے فائد فائدے بتاتا رہتا ہوں یونانی علاج کر کے لوگوں کو فائدہ پہنچا کروں اور دکھاتا رہتا ہوں جس کی وجہ سے لوگ ہماری ویڈیو بہت دیکھتے ہیں اور کچھ میڈیکل لائن سے بھی جو پریکٹیشنر وہ بھی دیکھتے ہیں اور آپ سب بھی دیکھتے ہیں تو آپ سب کا بہت بہت شکریہ کہ آپ جو ہے ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں اسی طرح سے دیکھتے رہیں شیئر بھی کرتے رہیں میرے خیال سے میں نے جو اس کے بارے میں جانکاری دینے کی بات تھی وہ دے دی لیکن ہاں ایک چیز اور رہ گئی باتیں کرتے کرتے کبھی کبھی بھول جاتے کوئی دو ایک بات رہ بھی جاتی ہیں اس کی ڈوز کی اگر بات کریں تو دونوں کے ہی ڈوز بیس بیس ایمیل ہے اب سوال آتا ہے کہ بیس ایمیل کا پتہ کیسے لگے گا کہ ناپنا اور یہ بھی سوال رہتے ہیں کہ کیسے پتہ لائے اس کے اوپر جو نورملی ڈھککن جو ہوتے ہیں یا تو یہ پانچ ایمیل کا ہوتا ہے یا دس ایمیل کا ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر آپ ایک ڈھککن اس کے اوپر جو لیتے ہیں تو یہ پانچ ایمیل ہو گیا اس طرح سے آپ چار ڈھککن لے سکتے ہیں صبح اور چار ڈھککن شام کو کھانا کھانے کے بعد جن لوگوں میں ڈائیویڈیز شگر کی شکایت ہے وہ بھی لیں ان لوگوں کے لیے بھی بہتر ہے ان لوگوں کے لیے بھی کوئی دکت نہیں ہے اگر ان کی دوا چلے شگر کی تو وہ لے سکتے وہ شگر کی دوا بھی استعمال کرتے ہیں ساتھ میں کوئی دکت نہیں ہے اس کی بھی ڈوز جو ہے دوستو وہ بھی 20 ایمیل اس کے مطلب اس کو پر بھی ایک ڈھککن رہے گا وہ بھی 20 ایمیل آپ پانچ پانچ ایمیل کے ساتھ سے لے سکتے ہیں امید کرتا ہوں جو آج میں نے جانکاری دیئے وہ بہتر رہی ہوگی اور آپ لوگوں کو پسند بھی آئے ہوگی اگر ویڈیو پر اچھی لگے تو لائک کریں جنہوں نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا پلیز دوستو چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ پہلے فائدہ اٹھاتے رہیں سبسکرائب کرنے کا یہ فائدہ ہوگا کہ جب ہم نئی ویڈیو اپلویڈ کریں گے تو آپ کے پاس نوٹیفکیشن پہنچ جا نوٹیفکیشن بیل آئیکن کو ضرور پریس کر دینا امید کرتا ہوں آپ نے سبسکرائب کر دیا ہوگا لائک کرنا بھی بلکل نہ بھولیں اور شیئر کریں یا دواؤں کو اپنے گھر تک خریدنا چاہتے ہیں منگوانا چاہتے ہیں تب آپ ہمارے دیوے واتسپ نمبر پر آپ ہم سے کانٹیک کر سکتے ہیں میرا واتسپ نمبر ڈسکرائبشن میں میں دے دیتا ہوں آپ وہاں سے لے کر کے آپ واتسپ پر کانٹیک کریں امید کرتا ہوں جو جانکاری دیا آپ کو بہت پسند آئے ہوگی ملتے ہیں پھر کسی اگلی ویڈیو میں نئے ٹوپک کے ساتھ تب تک کے لئے اپنا خیال لکھیں ہمیں دعا میں عاد رکھیں خدا حافظ